ویلکم بیک ٹپس آف دے ڈے میں ہم بات کریں گے آپ کے ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کے بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے اس وقت جو ہے ٹپس آف دے ٹریڈ میں ہم آپ کو یہ بتا دیں ہمیں کررٹ انڈیکس جو ہے ہنرٹ انڈیکس کا وہ فورٹی فائیو تھاؤزن سری نائن نائن پائن سیون سیون پہ ہے اور چینج ہوا ہے ٹو ٹھٹی فو پائنٹ ٹو فائیو سے اور ساتھ میں والیم سیون پائنٹ ٹو نائن ہیں اور آل شیئر انڈیکس والیم جو ہے نائنٹین پائنٹ نائن سکس پر ہیں والیم آپ کے بہت لوگ ہیں ابھی سے جو ہے مارکٹ جو نیگیٹیف زون میں ہے اور سکسٹی ٹو پائنٹ پہلے ہم نے دیکھے اس کے بعد سکسٹی ٹھو دیکھے پھر ون سکسٹی سکس دیکھے اور اب ٹو ٹھڑی ٹھڑی ٹھو پائنٹ جو ہے نیگیٹیف ہو چکے گراف صبح سے اب تک جو ہے نیگیٹیف ہے سٹاک مارکٹ کا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دیں ٹو ڈی میجر کا اپلیٹ اناؤسمنٹ ان ایکسپکٹیشنز آپ کو رکھیں سامنے ایج بی ایل کا ارننگ پر شیئر روپیز ٹین پائنٹ شکس ٹھری ڈاؤن بائی ٹو پرسنٹ فسکل یئر ہے اور ڈی پی ایس اس کا رہا تھری پائنٹ فائی زیرو اور اگر ای فوٹس کی بات کریں تو وہ ای پی ایس یعنی ارننگ پر شیئر روپیز ٹو پائنٹ ٹو نائن ہے اور ڈاؤن ہوا ہے ففٹی پرسنٹ اس کا فسکل یئر آف یئر کی میں بات کر رہا ہوں ڈی پی ایس نہیں دیا نل ہے اور ساتھ میں آپ کو کچھ میجر پیشرفت بتائیں کامپنیز کے حوالے سے تھرٹی انڈیکس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سٹاک ایکشنٹ نے اناؤنس کیا گیا ہے ٹو نیو کامپنیز کو ری پلیس کیا گیا ہے اور جو نئی کامپنیز انڈیکس میں شامل ہوئی ہیں تھرٹی انڈیکس کاتگری میں انٹرنیشنل اسٹیل لیمیٹڈ شامل ہوئی ہے اور ملر پریکٹس لیمیٹڈ شامل ہوئی ہے اور ری پلیس کیا ہے دو کامپنیز کو جو آرگوین کامپنیز ہیں وہ ہے داوود کارپریشن لیمیٹڈ اور مری پیٹرولیم کامپنی لیمیٹیڈ اور ان کی وجہ بتائی سامنے ہوئی کہ جو سوپ کرنے کی وجہ یہ تھی دورنگ دے بائی اینویل ایکسسائیس آف ریکمپوسیشن آف فری فلٹ اور ساتھ میں شیئرز ہیل بائی پبلک ساتھ میں مارکٹ کمپ کپلائزیشن بیسٹ انڈکس آف ٹاپ تھرٹی لیسٹ فرمز کی بات کر رہے ہیں تو یہ تھا آپ کو بتا دیا اور ساتھ میں اس وقت مارکٹ نیگیٹیف ہے مارکٹ نیگیٹیف ہونے کے فیکٹرز ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے رکھے تھے سامنے کہ آپ کی مارکٹ میں دو سے تین بڑے آم فیکٹرز ہیں جو پرویل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو انڈکس ہے وہ سپورٹیف میجرز نہیں لے رہا تو یہ ساری صورتحال ہے آپ کو بتا دیا ہم نے اور ساتھ میں جو کرنسی ہے وہ اس پر بھی اس سے پہلے ڈسکرس کیا تھا کہ وہ تھوڑا سا ڈیپریشیٹ کہہ رہے ہیں تمام تر لوگ اس کو کریں کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیفیجٹ کے نمبرز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایکسپورٹرز کی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایکسپورٹس نہیں کر پارے کیونکہ کامپیٹیٹیف کانٹریز میں جو ٹیریف اور جو ریٹ ان کو دیا جارہا ہے پاکستان نے ان کے ایکسپورٹرز کو نہیں دیا جارہا تو یہ سارے ایشیوز ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے سک ضرورت ہوگی اور میرا سوال بھی یہی تھا اگر آپ نے میرا سیشن پہلا مس کر دیا کہ اسی اکاؤنٹ ڈیفیجٹ میں ہم جو ہے پاسیبل رہ کر اپنے تمام طرح معاملات کو بہتر کر سکیں اور ہو سکتا ہے کرنسی کو سٹیبل رکھ سکیں اور معاملات آگے لے کے جار سکیں لیکن اثر لگ نہیں رہا تھوڑا سا ان کو کرنسی کو فلکچوئٹ کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوارہ شاہد بات کر رہا تھا جی شاہد صاحب فرمائیے میں کہہ رہا تھا کہ سٹوکس میں والیم کو نہیں بڑھا آپ کو کوئی صحیح چینل والا صحیح بات بتا رہا ہے اس لئے بات ہے گورنمنٹ نے ٹیکس بہت لگا دی میں ٹریڈنگ پہ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا تین بچہ جب گورنمنٹ نے پندہ پرسند وہ لگا دی دس پر سوڑوں لگا دیا سی وی ٹی بہت لگا دیا اس لئے جو آدمی شیئر میں لگایا تھا ایک ریپل در کمیشن ان کو چلے جاتی گورنمنٹ کو صحیح کہہ رہا ہے پرس پروفیٹ الگ جائے اس سے بہت فرق پڑ گیا ہے باہا ہے پھرکتل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد صاحب اور یہ ہلو جی چی میں ستنو نہ ہو اور بولی ہے ٹھیک ہے شاہد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کپٹل گین ٹیکس کی آپ بات کریں جو کہ ٹویلپ پرسن سے فیفٹین پرسن بجر سے پہلے کیا اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ بونس ٹیکس بھی ختم نہیں کیا اور وولیمز کے لیے جو انہاؤنس پروڈیکٹ تھا جس کو بدلہ فائننس کہا کہتے تھے اس کو بھی اللیگل تو آپ نے اس کو کہا ہی تھا لیکن اس کی آکٹیویٹی پر پابندی لگا دی دومبر دوہزار سولہ کے بعد سے تو وولیمز تب سے آپ کے شرنک ہو چکے ہیں ابھی بھی وولیمز جو ہے آپ کے کوئی بہتر نہیں ہیں لیکن سٹاک ایکشنج اس پر کام کر رہا ہے اٹھائیس آف جون دوہدار سترہ کو ایک ریکمینڈیشن بروکش ہاؤسز کی طرف سے گئی اور اس پر کچھ تحفظات تھے بروکش ہاؤسز کے اس پر اس کو ابھی فائل کیا جا رہا ہے ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے پولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے اس کے بعد یہ معاملات جو ہے بہتر ہو جائیں گے میں یہی آپ سے کہوں گا کہ سٹاک مارکٹ کی جو ڈیریکشنز ہے وہ صحیح اس وقت تھوڑی سی بیلنس نہیں ہے لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ مستقبل کے حوالے سے تو سٹاک مارکٹ میں آپ کے فارنر ڈیریکٹرز موجود ہیں جو بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس بہتری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فورٹی پرسن کنسورٹیشن کے تحت انہوں نے سٹاک کو بائی کیا ہے تو دیفنیٹلی وہ اس کے لانگ ٹرم انویسمنٹ اور اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تھوڑا سا پیشنس رکھنے کے ضرورت ہے تمام تر لوگوں کو تھوڑا سا آپ لوگ پولیٹیکل انوائیمنٹ بھی سمجھئے جو ابھی چل رہا ہے ڈیلی بیسس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب گئے ہیں ان کے جانے کے بعد ایک ہفتے تو مارکٹ ریلی بہت اچھی رہی اور وہ یوں رہی کہ تمام تر انویسٹرز نے اس کو پوزیٹیف لیا کیونکہ ان کا سٹاک ہونا کا مقصد یہ تھا کہ انویسٹر سٹاک ایکچینج کے وہ بہتر پرفرم نہیں کر پا رہے تھے بروکش آسیز بہتر پرفرم نہیں کر پا رہے تھے اور آپ ہی لوگ ہیں جب نواز شریف صاحب کو نا اہل کیا تو یہاں پر ہم نے ٹریڈنگ ہال کی لی تھی کہ اس میں جو غیر لوگ خوش ہو رہے ہیں سلام علیکم سلام یہ پتہ کرنا تھا فوجی فوڈ باروں نے تین سو پرسن رائٹ دیا ہے کیا سے ریٹ کے اوپر پریویم کے دینا چاہیے نہیں دوبارہ بتائے گا میں آپ کا سوال صحیح سمجھ نہیں پایا فوجی فوڈ باروں نے تین سو پرسن رائٹ دیا ہے جی 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 اس سے پتہ کرنا چاہیے تھے پریویم کے اوپر ہے یا باقی ڈویلو پر کیا ہے اس کا ریٹ کیا ہے کہ لینا چاہیے اس کو سر بلکل بلکل اس کو آپ لیجئے ابھی جو انہوں نے دیا ہے یہ اپنی تامسن کنڈیشن کے مطابق دیا ہے لیکن جو مارکٹ میں ویلیویشن کے نمبرز ایکزس کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ دیکھ لیں اس کو آپ بالکل ایکسپٹ کیجئے لیجئے اور فوجی فوڈ کے سٹاک is one of the best سٹاک جو ٹریڈنگ کے حوالے سے اور اپنا والیم کے حوالے سے بہت بہتر رہتا ہے اور یہی ہے ابھی آپ لوگ تھوڑا سا سٹاک پر ڈیویٹنڈ نہیں دے رہی تو تھوڑا سا مایوس انسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک پاک سر بینیفیٹس ہوتے ہیں میں تو باہر ہیں کہتا ہوں کہ کیش دیویٹنڈ دینا چاہیے ریٹین رہتا ہے اس سے شیئر ہولڈر ایک اور کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں سر مرض کر رہا ہوں آفداباز سے بنیاد سے جی جی سر فرمائیے سر یہ مارکٹ میں بہتری کب آئے گی روز بر روز مارکٹ میں کم ہوتی جا رہی ہے اور میرے پاس شیئر ہے سف سے اور جنرل ٹیر کے یہ بھی بہت کم ریٹ ہو گیا ہے کون سے شیئر سے ہے کب بہتری آئے گی کون سی کمپنی کے جی میرے پاس سف سے اور جنرل ٹیر کے اچھا ٹھیک ہے جنرل ٹائلز بہتر آ جائے گا سر اچھا سٹاک ہے آپ کے پاس اس کو رکھی ہے ابھی تو ان دونوں سٹاک کی ویالیشنز اتنی زیادہ نہیں گئے اور بہتری انشاءاللہ جلدی آئیے کیونکہ یہ الیکشن کا سالہ آپ کو یہ چیز انڈرسٹوٹ کرنی ہوگی اپنے میجرز اپنے مویمنٹ اپنے ڈیسیجن تمام تر پولیٹیکل حالات کو دیکھتے برکھنے ہوں گے بارہاں میں کہتا ہوں اندوائرمنٹ کو ابزورف کیجئے بی سمارٹ اور مارکٹ کیسی بات کریں فیفٹی ٹو کی تو مارکٹ آپ کی تھی گلشتہ ڈیر دو مہینے پہلے بجٹ سے پہلے بجٹ کے بعد سے مارکٹ میں قدخن دیکھی ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں باقی میجرز اسٹاک کے لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہاں آپ کے سٹاک کے نمبر سوڑے سے جو ہے وہ ڈی ویالیو ہوئے ہیں تو اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مت سوچئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس ریٹ پہ مجھے ایک سمارٹ پلے کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم سات آٹھ مہینے دیجئے اپنے کانٹری کی اکنومکل صورتحال کو سٹیبل ہونے کے لیے اور دیکھیں دیکھیں یہی بات تو آپ لازمی رکھیں ذہن میں کہ الیکشن کا ایمپیکٹ تو آپ کے سٹاک ایکشنج پر لازمی آئے گا اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن دعا کیجئے اپنے کانٹری کے لوگوں کے لیے اپنے اداروں کے لیے جو بیٹھ کر کام کر رہے ہیں مستقبل کے لیے ملکی بہتری کے لیے الل اللہ ان کے ہاتھ کو بلند کرے مضبوط کرے بیرونی جو خطرات لاحق ہیں بیرونی خطرات ہمیں لاحق ہیں اس سے ہمارا ملک سیف رہے تو اکنومکل معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے لیکن بہرحال ادارے کام کر رہے ہیں سٹاک ایکشنج اس وقت آج کل بیرش ہے آپ کو بہتر وجہ پتا ہے سٹاک ایکشنج بیرش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو ایک طرح کا ایک انوائیمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا محول ہے ایک اور کالر ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وائکم اسلام جی کون بات کر رہی ہے جی میں ہنم بات کر رہی ہوں ایزی سیکیورٹیز پر جی جی فرمائیے میرا قویشن یہ ہے کہ یہ بینک آف پنجاب کب چلے گا بینک آف پنجاب میڈم کل چلا تو تھا اسٹاک اس کے والیمز کے حساب سے رہے ٹھیک ہے ہنم بینک آف انجاب ایک چولی ایک گورنمنٹ کا بینک ہے جو جتنے بھی گورنمنٹ کے بینک ہوتے ہیں یہ بات آپ ضرور رین میں رکھئے گا ان کی ایسوسییشن پولٹیکلی ہینڈل کی جاتی ہے بینک آف انجاب ہو گیا بینک آف خیبر ہو گیا سندھ بینک ہو گیا اس پر آپ ڈپینڈنٹ نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ we never know کہ اگلی گورنمنٹ کس کی ہوگی اس پر پولٹیکلی ہینڈل کس طرح سے کیا جائے گا بینک آف انجاب آپ کے پاس جو شیئر ہے اس کا اندازہ اس طریقے سے لگا لیجئے گودشتہ پانچ مہینے میں بینک آف انجاب کی پرفارمنس نہیں رہی آل دو ہمیں ابھی کچھ نظر آیا لیکن پچھلے سال کی میں بات کروں گا سی پیک ہونے سے پہلے بینک آف انجاب یعنی سی پیک کی ڈیولپنٹ ہونے سے پہلے بینک آف انجاب کا شیئر ڈیلی بیشنس پر ٹریڈ ہوتا تھا ایک کس تک گیا میکسیمم اس سے بات ہی نہیں گیا ایک اور کالر ہے ہلو سلام علیکم علیکم السلام یہ شکرگنج لیمیٹڈ کے رائٹ ایشو ہوئے یہ خریدنے چاہیے شکرگنج لیمیٹڈ سر بلکل خریدی ہے شکرگنج کے اور آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹاک ایسا ہے کہ اس نے آپ کو بڑا ڈیویڈنٹ بھی دیا ہے اور اگر رائٹ ایشو ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ there is something a good behind the stock companies کی associations اور institutes کی associations اس کو لیجئے اس کے رائٹ اچھے ہیں یہی میں آپ کو سجسٹ کروں گا اور ابھی تھوڑا سا مارکٹ کی جو جس ویلیو پہ آپ کو ریٹ مل رہا ہے اس کے ایکسپٹ کیجئے اگر آپ نے long term point of view سے بات کر رہے ہیں اگر آپ ڈیلی ٹریڈرز ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے لیکن میں سجسٹ ان لوگوں کو کر رہا ہوں جو حالات انوائرمنٹ ہے کہ be safe how to play how to handle تو اس حساب آپ کیجئے کام ڈیلی ٹریڈرز والے تھوڑا سا اپنا ویٹ کر رہے ہیں معاملات product point of view سے clear ہو جائیں معاملات economical point of view سے clear ہو جائیں معاملات political point of view سے clear ہو جائیں then they have to be clear لیکن operation basis پر آپ stocks دیکھئے کہ کتنے fluctuate ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی بینک آف فنجاب کی وہ میں آپ کو بتا دوں بینک آف فنجاب کا یہ حال تھا کہ پچھلے دو سال پہلے stocks کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی کیا کریں جسے stock کو ہم نے اس کو خریدا ہے یہ پتہ نہیں کتنا value کر کر جائے گا یا نہیں کہے جائے گا پھر کچھ funds bank of فنجاب میں bank of فنجاب کے development program کے ثروہ آئے کچھ schemes bank of فنجاب کے ثروہ پنجاب گورنمنٹ نے announce کی تو اس کی بڑی association رہی جس کو supportive ملا آپ کے stock market کے listed listed bank of فنجاب کے share کو ایک اور caller ہے ہلو السلام علیکم علیکم السلام جی فاریال بات کر رہی ہوں یہ وٹل بائی کیا ہو ہے اس کا کیا نظر آ رہا ہے کون سا بائی کیا ہو ہے وٹل ورلڈ کال ٹھیک ہے ورلڈ کال بائی کیا ہو ہے آپ اس کو رکھیے اچھا stock آئی ہے ورلڈ کال کا آپ دیکھیں کہ کہاں سے اس نے اپنے آپ کو survive کیا اور کہاں تک پہنچا گیا آج کل وولیمز نظر نہیں آ رہا لیکن وولیم trading کے حوالے سے یہ share بڑا valuable رہتا ہے تو یہ daily traders اس کو اس پہ evaluate کرتے ہیں اس کو آپ رکھیے اور اس کو اگر آپ buy کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے کیونکہ اس میں volume activity ہے اور اگر پیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس پہ volumes کافی generate ہوئیں ورلڈ کال سیزنلی افیکٹ کرتا تو ہے ہی لیکن یہ trading activity میں involve ہے تو کچھ stocks ایسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ actually blue chips stocks ہوتے ہیں وہ آپ volumes میں نظر آپ کو نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ blue chips میں quantity اتنی زیادہ نہیں ہوتی although یہ just trade ہوتے ہیں for their pricing ان کی price valuation کے حساب سے وہ ہوتے ہیں ہلو السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی ندیم کہاں سے بات کر رہے ہیں سوال کیجئے جی نسیم سوال کیجئے سر آپ نے اپنے ٹیلیویجن کی آواز بند کر دیجئے بہتر طریقے سے آپ کو آواز میری سنائے دیگی مجھے آپ کی آواز سنائے دیگی لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹیلیویجن کی آواز کھول دیتے ہیں ٹیلیویجن کھولیے لیکن اس کو میوٹ کر دیجئے یا دوسرے کمرے میں چلے جائیے یا اس جگہ سے ہٹ جائیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کا میرا فیڈبیک تھوڑا ٹیلیویجن وائز آپ کے فون کال کے تھوڑا مجھ تک سنائے دیتا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آفیس سے تھوڑی سی گربر ہو جاتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا آپ اس رول کا خیال رکھئے نیکس ٹائم کال کیجئے گا آپ کی کالز ہماری لیے بڑی راگیبل ہوتی ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ تک جو بھی کیوری ہمارے پاس جو بھی چیزیں پہنچ رہی ہیں وہ آپ بھی کال کے تھوڑا آپ تک پہنچ جائیں تاکہ بہتر ڈیسیجن لے سکیں آپ جو حالات ابھی چل رہے ہیں ایک اور کالر ہے ہلو سلام علیکم والیکم سلام جی وسیم بات کرنا ہوں حاصل پر سے جی وسیم سر آواز بند کر دی آپ نے جی بند کر دی ہے بہت بہتر آپ فرمائیے جی یہ میں نے کہا یہ جو مارکن میں مندی ہتی ہے یہ کس بجہ سے آتی ہے عالمی مارکن میں بندی ہے اور جو یہ کالو باری بھی مندی ٹھیک ہے انٹرنیشنل مارکن کا میں آپ کو بتا دوں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا دس بجے کے سیگمنٹ میں انٹرنیشنل مارکن جو ساری بیرش ہیں یعنی کہ مندی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ نورٹ کوریا نے جس طرح سے کانفلیکٹ کیا اور برہ راست جو ہے رابطر اٹیک کیا یو ایس پہ ہم نے پاس میں بھی دیکھا کچھ مہینوں پہلے بھی دیکھا تو یو ایس اے کا یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا سق موقف سامنے آیا ہے نورٹ کوریا کے حوالے سے کچھ میزائل اٹیکس بھی ہم نے گدشتہ مہینے دیکھے تھے تو تھوڑا سا مارکن جو ہے وہ گھبرا گئی ہیں یو ایس کی اور کموڈیڈی پہ بڑا اثر پڑا ہے گول پہ اثر پڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اہم فیکٹر یہ ہے جس کی وجہ یو ایس مارکٹ بھی بنی جس کی وجہ یو اپین مارکٹ بھی بنی اور جس کی وجہ ڈیفنیٹلی آپ کی ایشن مارکٹ بھی بنی سٹاک ایکسچنج پہ ابھی تک اس سے کوئی ایسا ہم نے امپیکٹ نہیں دیکھا آل دو ہماری جو مارکٹ بیاریش ہے وہ کسی اور فیکٹرز کی وجہ سے خیئے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہلو السلام علیکم سلام علیکم سلام سر کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں سر آپ کا بہت اچھا سوال ہے جواب یہ دوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ چیزیں چینج ہوتی ہیں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے ایسی سی پی کے معاملات آپ کو پتا ہے کہ جو چیئرمن ہزادی صاحب تھے ان پہ کس طرح کے سنگین انگلزامات لگے ریکارڈ ٹیمپرنگ کے ان آل وہ آپ لوگوں نے دیکھا ٹیلیویجن پہ اور اب ریگولیشن پوائنٹ آف یو سے میری بڑی خواہش ہوتی ہے تو بی ویری آنس میں چاہتا ہوں تمام تر لوگ کاروبار کر رہے ہیں ہم بھی کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کہ ریگولیشن پوائنٹ آف یو سے جو پولیسیز ہوتی ہیں نا اس میں پولیٹیکل ہی مداخلت ہو اتنی نہ ہو لوگوں کو فری ہینڈ دیا جائے کام کرنے کے لیے اور ایسی پولیسیز ریگولیشن کے طور پر بنائی جائیں جو آپ لوگوں کے لیے فیورابل ہو سار آپ لوگ یقین کیجئے میری بڑی ریکویس تھی کہ بونس پر ٹیکس ہٹا دیا جائے دنیا بھر میں بونس تو پرک اور بینیفٹ ہوتا ہے شیئر ہولڈر کے لیے اس پر ٹیکس کون لیتا ہے لیکن یہاں تک میں نے بات اپنی پہنچائی بروکیج ہاؤسز تک بھی پہنچائی سٹاک ایکچینج کی ڈریکٹر چنائے صاحب جو اکثر ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں ٹرانسمیشن میں آتے ہیں انہوں نے بھی پہنچائی اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہم نے بزاپتہ طور پر لکھ بھیجا تھا منسٹری آف فائننس عساق ڈار صاحب کو کہ سر اس پر تھوڑا سا فیور دیجئے کہ بونس پر ٹیکس ہٹا دیں لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا انہوں نے اس لیٹر کو ایکسپٹی نہیں کیا اس پروپوزل کو ایکسپٹی نہیں کیا اور کیا کریں سر آپ لوگ کے لیے اتنی کوشش تو کری رہے ہیں ہم لوگ ایک اور کالر ہے ہلو السلام علیکم سلام یہ میرے آپ کی پروگرام میں تیچری کالر ہے میرا نام سانچہ شبیل ہے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ایزگارڈ نائن جو ہے یہ آج کا وولیوم میں چل رہا ہے نا جی جی میں بلکل بتاتا ہوں میڈم آپ کا بڑا اچھا سٹاک اور آپ نے جس کامپنی کو پائنٹ کے اوائل ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ فریز ہوئے میں معاملات فریز پوائنٹ آف یو سے یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں بہتری نہیں آرہی کیونکہ ویلیوشن سٹاکس ہی ڈاؤن ہوئی رہی ہے چاہے ٹریڈنگ ایکٹیوٹی ہو والیومز کے حوالے سے ہو ٹاپ گینرز آپ کے بلوچپ سٹاکس ہوں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ ہول کر رکھنا چاہ رہی ہیں تو اس کو کیجئے ہول ایلیکشن کے بعد آپ کے اس میں بہتری آئے گی اور اگر آپ اس کو فوراً بیچیں گی اور اگر آپ نے یہ ایک مہینے پہلے لیا ہوگا تو اس ویلیو پہ آپ کو ابھی نہیں ملے گا بیچنا چاہ رہی ہیں بیچ دیں آپ کی مرضی ہے آپ کا سٹاکہ لیکن نقصان ہوگا ایک سال لک جائیے ایلیکشن کا محول بن جائے گرمنٹ آ جائے اس کے بعد نکل جائیں گے اگر بہت جلدی ہے آپ کو کچھ ایمرجنسی ہے تو میں پھر کہوں گا کہ لیکویٹ کر دی دیں شیئر لیکن یہ حل نہیں ہے مسئلے کا یو ہافٹو بی ویٹ فور ایٹلیس ون یئر فور یار سٹاک ایک اور کال آ رہے ہیں ہلو سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر اللہ کا شرک پرے ہیں ویلکم ٹو یوزر آپ نے پہلا ٹیسٹو پروگرام چروکی ہے تارکزا کے بعد میرا نام لالچند واسوانی ہے جی کیسا جا رہا ہے مزا آ رہا ہے آپ کو یہ بتائیے دنس پلس سے در ریکویس کر رہے ہیں کہ ہماری ہلپ کریں مری بیوری نے بونس بونس اناؤس میں کیا تھے لاسٹی ایر ہم اور ہم نے بائنگ بھی کی تھی اچھی گازی اب بھی انیویسمنٹ پڑھی ہے اب پرابلم کیا آگئی مری بیوری تو اچھا سٹاک ہے سر پرابلم ابھی یہ ہے وہ ابھی اناؤسمنٹ کریں نا سبھی بورڈ بھی آگئی چیئرمن بھی نہیں آگیا تین سال کے لیے ٹھیک ہے چارن ڈیویڈن اناؤس ہو جائے ٹھیک ہے مری بیوری تو بڑا بڑا سٹاک ہے سر اس کو اس پہ تو کچھ بات نہ کیا کہوں کہ اس کو آپ اب جتنا زیادہ اس پہ کما سکتے ہیں کمائیے اور یہ وہ سٹاک ہے ڈیلی بیسس پر آپ دیکھ لیں اس میں کس کی ویالیویشن کے نمبر میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور ٹاپ گینرز میں بلو چپس میں یہ ریٹین کرتا ہے فال کرتا ہے آپ کے پاس تو کافی ہے میں پوچھنا بھول گیا آپ سے کہ آپ کے پاس کتنی کانٹیٹی پڑی تھے سٹاک کی پھر میں آپ کی ویالیویشن کا اندازہ لگا لیتا کہ آپ کے پاس کتنے سٹاک پڑھیں برحال یہ ساری باتیں ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بڑا انٹریکٹیو ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے کال پر بات ہوتی ہے اور آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں ہمارے چینل کے حوالے سے ہم لوگوں کے حوالے سے تو ہماری بھی انتھیوزیسٹک ہو جاتے ہیں اور موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کوشی ہوتی ہے کہ اور زیادہ اچھا پرفارم کر کے چیزوں کو آپ کے سامنے ڈیلیور کریں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ پہ خدمت میں حاضر ہوں گے آئیٹی سیکٹر پر بات کریں گے لائیوری کے ساتھ رہیے